عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys welcome to my youtube channel تاریخ مقصود صاحب کے ایک ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ختمت میں حضر ہوا ہوں یہ ویڈیو انتنا ہی انٹرس ہے اتنا انٹرس ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو صحیح طرح سن کر اگر آپ عمل کرے تو کامیابی تیرے پاؤں چومے گا ہم جو میں اکثر کہتا ہوں ہم چاہیے کہ اپنی سکالرز کی یعنی ویڈیو زیادہ زیادہ سن لیں تو لوگ کہتے ہیں یار زیادہ زیادہ ان کی مطلب ویڈیو سن لیں تو وہ ہمیشہ دین کے باتیں کرتے ہیں اچھا نیماز تو ہم پڑھتے ہیں اچھا روزیں ہم رکھتے ہیں دگر جتنے بھی اسلامی جو عقامت ہوں ہم پورا کرتے ہیں ارے بھائی وہ دین کے باتیں کے ساتھ ساتھ ہونا انسان کو جو نا ایک کامیابی ہونے کا ایک کامیاب ہونے کا بھی درست دیتے ہیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں آپ ذرا خود کی ملاحظہ فرمائیں پھر آپ کہیں کہ مفتی صاحب کا جو بیان جو ہے نا یہ ہماری زندگی بدل دینے والا بیان ہے گزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی ایسے کام کرنے کرنے والوں کو یا کرنے پر کامیابی کی دعا بھی کی ہوئی ہیں ہمیں چاہیے ایسے کام کریں خود تو خرد بن اور جو ہنا اس کام کا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو رزق دیتے ہیں دولت دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے وہ دولت وہ دال ممال صحبہ کرام کی سنت پر عمر کرتے ہوئے اللہ کی رغم میں بھی ہمیں پھی سبیل اللہ دینا بھی چاہیے تب جائے کے نا یہ مال یہ دولت آپ کی دنیا کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور کامیابی آخرت کو بھی ہماری نجات کا ایک راستہ بن جاتے ہیں مزید ٹیم وہ اس کے بارے ہم ویڈیو کی طرف جاتے ہیں آنے میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں میں بزنس کا رجحان کم ہو رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے دنیا میں وہ شخص غلام تھا غلام ہے غلام رہے گا جو ہر وقت کیا ولوں کہ میں پھر وہ زبان بھی میری جو ہے نا باز دفعہ وہ بلاغت نہیں آتی اگر بہت تمیز سے بات کی جائے باز دفعہ تو بس سمجھیں کہ اٹھائی کی رئی ہے ہر وقت باز کی مکھن اور جناب وہ ہر وقت جو آفیسوں کا دفتروں کا محول ہے آپ دیکھیں نا جا کے کیا ہے سوچی نہیں بڑھتی انسان کی ہمارے نبی نے تجارت کی حضرت عثمان کیا تھے بولو بھائی تاجر تھے جتنے مالدار صحابہ ہمارے علم ہیں سب کے سب تاجر تھے باز لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں بس سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان ذاتی مکان کے بجائے قرائے پہ رہ لو وہ پیسہ کہیں اور لگا لو تو جب سب قرائے پہ لیں گے تو پھر قرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے اشکال سمجھ لیں بھائی جب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا مفتی صاحب کے بیانہ سن سن کے تو قرائے دار کو گھر کہاں سے ملے گا وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا جس میں قرائے دار جا کے رہے گا بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آرہا تو جواب کیسے سمجھیں گے بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے دنیا ہے گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان کیا اپنا ذاتی گھر قرائے پہ رہو تو جو ہم قرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے تو پھر قرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا تو بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ یہ والا نہیں سنا اب اببہ کو جا کے خون پی رہا ہے بھاگا کہ مفتی صاحب نے کہا پندرہ سال میں شادی ہو جانی چاہیے تو مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے یہ والا نہیں سنا کئی لوگ ایسے نوجوانوں نے خون پی آوے گھر جا جا کے اپا کا شادی کراؤو شادی کراؤو شادی کراؤو اپا کہہ رہے کہ مند تو ویسے کسی کام کا نہیں ہے بہو بھی میرے کھاتے میں لاکے ڈال رہے ہیں پھر سارے پوتے نوازے بھی میرے کھاتے میں لاکے ڈالے گا میں کوئی کول ہوا بیل سمجھا ہوا ہے تُو نے مجھے تو کیا بات کر رہا تھا نہیں نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا آدھا بیان ہاں ذاتی مکان جو ہے نا بھائی میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناو پیسے جوڑ جوڑ کے نہ بناو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو تین چیزوں کو پہلے فوکس کرو نمبر ایک خوراک سب سے ٹائٹ ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے بھار میں جایا ایسا مکان یہ بھی تو بوڈی بھی تو مکان ہے نا ارے پہلے اس کی ہڑیوں کا سریعہ مضبوط کرو پھر مکان میں سریعہ ڈالو دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخ کے پاس ہے بھائی کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا یہ مکان میرا ہے ابھی تُو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسمنٹ تم نے تھوپ دیے اس کے اوپر تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی یہ تو بھائی چھت تو قرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا وہی چھت ہوتی ہے وہی پنکھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ میں نے تو لاکھوں میں کوئی یہ قرائے دار ہوتا ہے بلکہ قرائے دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں وہ کمبغت نکلے گا کہاں قرائے دار کو گھر سے نکالنا پولس نہیں نکال سکتی قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں جتنی آپ کی تنخواہ ہے ارننگ ہے کاجو بادام پستا یہ کھاؤ میں نے لوگوں کو نہیں دکھا یہ کھاتے ہوئے اپنے ذاتی بنگلے ہیں گھر ہیں سرجانی میں ایک سو بیس گس کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے میرا ذاتی گھر ہے کھاتا کیا ہے تو چاہ میں ڈبوکے پاپے کھا رہے ہیں سرجانی والا تو بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے تو یہ جو کھولیسٹرول ہے نا کوئی ڈاکٹروں سے پوچھیں پھر وہ میرے ڈاکٹروں کے فیلمیں ٹانگ نہیں آڑا رہا میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی جو میرا سلپ منیجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا سلپ نیند کتنی ضروری ہے کیسے ضروری ہے اس پر یوکے کے بہت بڑے سپیشلسٹ ہیں ان کا ریپلائے آیا اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناوں گا انہیں گا زبردست خاندانی بات کی ہے سمجھ رہے ہیں جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا نیند کتنی اور کیسے بہت خوش ہوئے اپریشیٹ کرونا ہے خاندانی تو اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی تو یہ جو کولیسٹرول ہے بادام کاجو پستہ ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نقصان نہیں دیتی بلکہ کم نقصان دیتی ہے نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں وہ تو پھر کچھ بھی کھاؤ گے زیتون کھانے نقصان دے اگر آپ اس اینرڈی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے وہ بھی اگر آپ تھوپتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لوگے زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھا جا رہے ہو بھئی تھوڑا سا پیو پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے دو بیٹھنے دو پیتے ہی جا رہے ہو وہ بھی نقصان پہنچائے گا تو بادام کھاؤ پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے بھین جیسی یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ ان کی اس شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے سمجھ لے ہو کہ یہ اس کے لئے مفید ہے بلکل اخروٹ کا چھلکہ بھی کھوپڑی جیسا اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا دماغ بہت مفید ہے دماغ کے لئے مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی ہلو جائیں یہ سارا مسئلہ کہاں گئے کھوپڑی میں تو بات سمجھ میں نہیں آرہی ہو اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی جائیں گے پھر وہی وہی کھائیں گے باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے حقیقت بتا رہو چپس کھائیں گے جو دکانہ بے مل رہے ہیں جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ آئے کیا ہے یہ پیسے تو کاغذ نہیں آلوی ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کچھ پتا نہیں ہے وہی بولٹا پولٹا جو گن بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی خورا اچھی ہونی چاہیے ٹائٹ ہونی چاہیے اس میں لگاؤ پیسہ اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے اس باڈی کا اسٹرکچر اس کو اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے بولو میں نے ٹھیکے دار کو ٹھیکا دیا ہوا ہے کہ یہ جو ساڑھے پانچ چھے فٹ کی باڈی ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے دیکھنے میں کیا لگے یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے وہ تو جتنا چکھاؤ گے وہ بیہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونڈ پر بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے حالانکہ اونڈ کتنا اوپر بندہ کتا کتا فاہ تک پہنچ جاتا ہے وہ تو اللہ کی قدرت ہے لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تیل کا تیل نکلواؤ جوڑیہ بزار سے جا کے اس میں کھانا پکا کے کھائے کرو بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے کرو بھائی بہت مہنگا پڑے گا لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پٹرول ڈال رہا ہے اس سے سستہ پڑے گا صحیح ہے نا اس سے کیا پڑے گا اور جب صحت خراب ہوگی خدا کی قسم صحت مت آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنیزبت اس کے بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو صحت ٹھیک نہ ہو ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے مر سکتا ہے ہارٹ اٹیک شگر ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے گاڑی آٹومیٹک ہے خود میانوال پہ آئے ہوئے ہیں ہے گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئے ہیں آٹومیٹک خود کس پہ ہیں خود میانوال شگر لیول کنٹرول کتنی کھانی ہیں ڈاکٹر نے کہا بھی پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے تو گاڑی میانوال ہو خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے ہماری باڈی شگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی زور سے بولیں زور سے بھائی جب تک شگر کی بیماری نہیں ہوتی شگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پر لاتی ہے میٹابالیزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا وہ نہیں نہیں دیتا تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار آٹومیٹک ہونی چاہیے اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ دنیا کی محبت ہے یہ دنیا کی محبت ہے دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی جو اللہ نے بنایا وہ سسٹم ہے تو پہلے ٹھیکے دار کو ٹھیکا دو بولا بھائی یہ جو ساڑھے پانچ چھے فٹ کا انسان ہے اس پہ کنسکشن کا بچوں پہ بھی کنسکشن کیا ان کی تو گروت ہو رہی ہے بچوں کو بھی کمبختوں کو گن بلا کھلایا جا رہا ہے بس ذاتی گھر ہے یہ کس کا گھر ہے بیٹا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں اپنی زمین اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے اپنی چھت اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی یاد رکھو وہاں سے کوئی نہیں لکھا لے گا آپ کو باقی یہ آپ کی اپنی وپنی نہیں ہے اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مند لگاؤ سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے آپ کیسے ہیں باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی باڈی ختم ہو جائے گی یقیناً لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا اس بنا پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ ماف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا قرائے کے گھر میں آپ نے ذاتی فرشتے کہ چل نماز ماف کر دی میں نے تیری ٹھیک ہے ذاتی گھر میں رہتا تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے آج محرم پہ بیان کرنا تھا ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی جو عمل تو کرو نا پہلے جو اللہ نے اس کے رسول کی حکمات ہیں ان کو تو فوکس کرو تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے بولو نا خوراک اچھ بادام کھاؤ پستے کھاؤ جس جان آئے گی طاقت آئے گی اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا دیر آر ٹو ٹائپس آف کولیسٹرول گندہ والا اور دیکھو ڈاکٹروں کی دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ سواری کس کو بولو نا بھائی سواری کیونکہ ڈیولیو گارہ میں لٹک رکھے جانا بہت اچھی بہت بڑی نعمت ہے ڈیولیو گارہ غریبوں کے لئے لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفیس آنے جانے کا مدرسے آنے جانے کا یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو بائیک اچھی رکھو زیادہ پیسے دے دی ہے تو گاڑی اچھی رکھو سمجھ رہے ہیں میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائیکیں استعمال کی ہیں جی ٹی او ون ٹو فائف اس کے بعد پہلے ہونڈا ون ٹو فائف پہ آیا مارکٹ میں ہے نہیں کیونکہ میرا لانگ روٹ تھا مجھے بہت دور مدر سے جانا پڑتا تھا میں نے کہا یار سی ڈی سیونٹی میں بیٹھے بیٹھے ستر کلومیٹر کی میری ڈرائیف تھی روز کی یعنی گھر سے جامعہ جامعہ سے گھر پینتیس کلومیٹر تھا گھر سے جامعہ تو بھائی اس میں آدمی جائے تو تمیز سے مزہ تو آئے جانے میں تو اچھے بھائی لوگ مجھے دیکھتے تھے اس کو مولوی کے شوق دے ہو میں نے کہا ہم جس مولوی سے بیعتیں اس کے شوق دوکھے گئے تو یہ شوق بھول جاؤ گی کیونکہ ہم جس بزرگ سے بیعت تھے ان کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا گاڑی انہوں نے کوئیت کے شہزادے سے خریدی تھی ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنایا کرائے کے گھر میں رہتے تھے انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے وہ کس سے خریدی تھی کوئیت کے شہزادے سے ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولا یار اس سے اتر ہونی بس چلو بس آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں چیز تو سواری اچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں میں نحوست ہے یعنی وہ بری نکل آئیں تو زندگی برباد بی بی گھر اور سواری گھر میں نحوست کا کیا مطلب بھی بتاتا ہوں یہ تین چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے آپ آفس جا رہے ہو یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی چیسی ہو چکی ہو کنڈیکٹروں کی گالیاں پرانے گانے ہے بھئی وہ بھی سپیکر آپ کے بھئی ڈریور کے مرضی جو سے گانے لگا دے گانے سننا حرام ہے نجائی سے ایک بات کر رہا ہوں یہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں ادھر لگا دیا کچھ بھی لگا دیا اور ایک درد ہے سر پھر جب اتر ہو گئے تو موبائل غائل آپ گئے تھری پی سوٹ میں ٹائی میں کپڑوں کی اس طریقی ایسی کی تیسی پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روکے کچھ پتہ نہیں نکلے تو ٹائم پہ تھے اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے بھر گئی تو چلا لے گا نہیں بھری تو وہی قیامت تک کھڑا رہے گا وہی پہ وہ کہے گا میں کیوں چلا ہوں میں خالی بس کے لیے تھوڑی بزنس ہے میرا یہ میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بنا ہوں میں ایک ذہنی کوف دس منٹ کا کام تین گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے ذاتی ذاتی گھر ہے میرا تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو روز تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرش کرنا ہے بھائی اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں اس لے کہ اس کی ضرورت طرق کو ہوتی نہیں ہے جیسے حدیث میں آیا ہے اچھی بی بی اگر زیادہ پیسہ خرش کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرش کر دو اچھے رشتے کا انکار بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے اب آپ کے پاس پیسے نہیں میرز اب گھر کو بیچو فوراں پہلی فرصت میں گھائے پی آجاؤ اچھی بی بی مل جائے خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑہ گناہ بولتے کیوں نہیں بہتر ہے وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑہ گناہ کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی آوذو بیکا مینی مرات تشیہی بونی قبل المشیب اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بڑھا کر دے پتا یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دیا ہے یہ طاقت دیا ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی تبی عمر کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے وہ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیت دی ہے جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی بڑھاپے کی عمر ساٹھ سال تھی ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال تھی اس نے چالیس سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا منٹلی ریٹائر کر دیا اس نے آپ آفس میں جا کے آپ نے اسطیفہ دے دیا بھائی ساٹھ سال تک میں انتظار بلو نا بھائی نہیں کر سکتا تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو سمجھ رہے ہو کہ اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے اس پہ پیسہ خرچ کرو کرتے ہی نہیں ابھی دیکھ لو نا وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ میں لگائے رشتے کرانے کا نا انہوں نے دس ہزار روپے فیس رکھی میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی میں نے کہا آپ کی مرضی فریمے کراؤ کمیشن لگی کراؤ میری بھلا سے یا آپ جانو میرے پاس ٹائم نہیں یہ رشتے کرانے کا انہوں نے دس ہزار روپے رکھ دی فیس اور انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسا آرڈینری اچھا ہوگا تو ایک لاکھ روپے لوں گا ان کی مرضی جو چاہے کرے وہ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا لڑکی والوں سے ایک روپیاں نہیں لیا انہوں نے لڑکے والوں سے کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے لیکن اس کے میں کتنے لوں گا ایک لاکھ تو انہوں نے جو مجھے ریپورٹ پیش کی ایسے ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدہ نے لاکھ روپے کما رہے ہیں مہانہ انہوں نے کہا ایک لاکھ ہم دینے کے لیے تیار حالی کے رشتہ بہت اچھا ان کو پسند بھی آ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہو اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پر ایک لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کر رہے ہیں وہ بیوی کی قدر جو کمبخت ابھی حصول کے لیے لاکھ روپے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا نہیں یاری بات میرا خیال ہے کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارہ نہیں ہے یاد رکھو ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹھتے رہے اور موت تک پٹھتے رہے وہ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر میں یار گراؤ اپنا دنیا کا حصول ہے بھائی بھائی گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت تم کرو آپ قدو کھا لو اب بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی کوئی بات نہیں دنیا میں بہت سے قدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں ابے کیا ہو گیا غلط کہہ رہا ہوں کیا میں لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا اس کو پتہ ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے ایڈیوکیٹڈ ہے پڑی لکھی ہے خوبصورت ہے کم عمر ہے اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا اس کا حق ہے اس کو ترغیب دی جاری ہے سستے میں یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں پچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے دیکھیں ایکچولی تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا گاڑی پہ کمبابت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تو اس سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں یا جو اور نکاح کرانے والے وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی آپ بولو یار یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی ایک لاکھ کے بجائے میں دو لاکھ روپے دوں گا آپ ایسے بولو میں ایسے بولتا ہوں تب ہی میری تین ہوئی ہیں ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے ہیں میں نے کہا اس ڈبل کر دو اتنی چیتنی ستاعت ہو بعض جگہوں انکار بھی کہا میں نے کہا بھائی ڈبل دو کر دو لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے ان کو تو کھلاو نا پہلے یاری تو رہنے دیں ایسے ہی رہے ہیں جیسے ہیں نا بس اس پہ کچھ ذاتی مکان میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے نہ ذاتی پروپرٹی ہے بنا بھی سکتا ہوں اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ فلاں پروپرٹی ہے آپ کے نام سے وہ پھر مجھ سے الگ دی ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہا تو گائیس مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تو ضرور دیکھا ہوئے کیونکہ انسان کو ایسے ویڈیو دیکھنا چاہے جو آپ کی تقدیر بدل دیں آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آجائے کہ یہ ملوی یہ خطیب یہ مفتی یہ فضل عربی کیا کہنا چاہتے ہیں کیا درست دینا چاہتے ہیں میں ہمیشہ ہی سے ایک بات یعنی کہتے ہوئے آتا ہوں آ رہا ہوں کی جو نہ ہمیں زیادہ زیادہ اپنے سکالرز کا سنیں وہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرنے کی ایڈوائز کرتے ہیں اور آخرت میں بھی یعنی کامیاب ہونے کی یعنی ایڈوائز کرتے ہیں آج ہی یعنی مفتی صاحب جو ہے نا کاربار کرنے کا درست دے رہا تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کاربار کرنے کی رجحان کم ہیں کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے اپنے زندگی شروع کی تھی کاربار سکی تھی اور غزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کاربار کرنے والوں کی کامیابی کے لئے خدا ونکرم سے دعا بھی کی ہوئے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں سب تاجیر تھے ہیں ایڈوائی ایڈوائی کی ہمارے صحبہی کرام جو ہونا مختلف صحبہ ہیں جو اسلام میں جو اسلام کو مختلف غزوہ غزر جنگ میں مالی امداد کیا کرتے تھے تو وہ سب کیا تھے تاجیر تھے ہیں تو ہمیں ان صحبہی کرام کی بھی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں یعنی کاربار بڑ بھی فوکس دینا چاہئے ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ملازم ہی ہمارے پس چوائز ہوتے ہیں نہ ہمارے پس چوائز کیا ہونے چاہئے کاربار ہونا چاہئے اور کاربار ایک پھلش پھل پھلش کیا ہے جو آپ ہیں نیکس بھی اسی طرح ایک انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ اب